نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا راجی صبح ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ہم رتا چورسیا اس وقت کی اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے لگنے سے پہلے بات کوویڈ مہماری سے بچاپ کی کورونا مہماری کے خلاف پورا دیش ایک جو ٹھوکر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشت اور بچاپ کے اہتیاتیوں پائیوں کا سنکل پلیں اپنا ماسک اچھوی طرح سے پہنیں دو گچ کی دوری کا پالن کریں سرکشت دوری بنائے رکھیں ساتھ ہی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور آئیے اب ایک نظر اب تک کی مکھے سماچاروں پر راشتر پتی کے ابھی بھاشن سے جڑے دھنے واد پرستہ اوپر راجی سبھا میں آج بھی ہوئی چرچہ کیندری منتری دھرمین پردھان نے کہا سرکاری نیتیوں سے سنشت ہوا سب کا ساتھ سب کا وکاس بجو پی سانسط جوتی رادیت کے سندھیانے کی کوویڈ مہماری سے نپٹنے کے لیے کیندر کے پریاستوں کی سراحنا بپکش نے دھرائی کرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ لوگ سبھا میں مدھیہ ستتا اور سلح سنشودھن ویدھاک دوہزار اکیس ہوا پیش راشت پتی کے ابھیباشر سے جڑے دھنے واد پرستہ اوپر اوپر روض کی وجہ سے لگا تار تیسرے دن نہیں ہو پائی آگے کی چرچہ بپکشی دل ترشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ پر اڑے رات ساڑھے آٹھ بجے تک کاریوہز تھگے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا بجٹ کو لے کر لوگوں کی سوچ میں آیا ہے بدلہ چوری چورہ شتابدی سمہاروں کے اوڈھاٹن میں بولے ووڈ بانک کا بہیخاتہ ہوتے تھے پچھلی سرکاروں کے بجٹ کسانوں کو بتایا دیش کی پرگتی کا سب سے بڑا آدھار ہند مہساگرک شیطر کے دیشوں کو رکشا اپ کرنوں کے آپورتی کے لیے تیار ہے بھارت انڈین اوشین ریزن کے دیشوں کے رکشا وانتریوں کے سمیلن میں بولے راجناس سنگ وشوش شانتی اور پرس پر لاب کے لیے مہساگریہ دیشوں سے ایک جٹھ ہونے کی اپیر اور سواست کرمیوں کو تیرہا پروری سے دی جائے گی کورونا ویکسین کی دوسری خورا دیش بھر میں قریب 46 لاکھ لوگوں کا کیا گیا تی کا کرن اور آپ کو تعدین کی راشتر پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیوات پر ستاو پر راجی سبھا میں آج لگتار دوسرے دن چرچہ جاری رہی ویپاکشی دلوں نے جہاں پہ کرشی کانون کو لے کر کسان آندولن کی مدی کو لے کر سرکار پر سوال اٹھائے وہیں ستھا پکش کی سانسدوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کی کلیان کے لیے پرتیبت ہے اور ان کی پرگتی کے لیے نئے کانون لائے گئے دھنیوات پرستاو پر چرچہ کو آج رجی سانسد منوش کمار جھانی آگے بڑھایا اتحاس میں سے چھانا آتے ہیں جب آپ دوویدھا میں ہوتے ہیں پلیز آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ درد سمجھے کسانوں کا سرپوس کی سرد راتوں میں ماغ کی سرد راتوں میں سرک پر رہنا آسان نہیں ہوتا سویت سویت سانس گولتا ہے آپ دعا ساتہ جوڑ کر رہا ہونے شکوڑ کردی آپ در ساتہ جوڑ کردی آپ در ساتہ کسی کے لیے گوبرمنٹ کیسی بینکٹ کیسی پگ سرد رہا ہوں موسیقی 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 ایسی اللہ علیہ وسلم 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 مزدوروں اور ستھانیے لوگوں نے بریٹش ستہ کے پرتیق چوری چورہ تھانے کو پھوک دیا اس گھٹنا میں انگریز سرکار کے 23 سپاہی مارے گئے تھے انیائے اور اتیچار کے خلاف آواز بلند کرنے والے چوری چورہ کے وہ شہید اتحاس کے پنوں میں امر ہو گئے جنہیں کبھی بھولایا یا مٹایا نہیں جا سکتا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اگلے سال 26 جنوری کو گردن دیوست کی پریڈ نئے سنٹرل ویسٹہ ایوینیو پر ہو سکتی ہے کیندری آواز اور شہری کارے مدری ہردیب سنگھ پوری نے آج یہ بات کہی ہردیب سنگھ پوری نے آج سنٹرل ویسٹہ ایوینیو کے بھومی پوجن سمہاروں میں حصہ لیا بھومی پوجن سمہاروں کا ایوجن انڈیا گیٹ کے لون میں کیا گیا ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ سنسط کے نئے بھون کا بھی کام پہلے ہی شروع ہو گیا ہے اور اب سنٹرل ویسٹہ کا کام بھی تیزی سے کیا جائے گا ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ یہ آدھنیک بھارت کا پرتیق ہوگا سنٹرل ویسٹہ ایوینیو نورتھ اور ساؤتھ بلوک سے شروع ہو کر انڈیا گیٹ تک جاتی ہے اس میں راجپت، اس سے جڑے لون، کینال، پیڑوں کی پنگتیاں، ویجے چوک اور تین کلومیٹر کی چڑھائی والا انڈیا گیٹ پلازا شامل ہے سرکار نے پچھلے سال نومبر میں چھ سو آٹھ کرون روپے کے انمانت لاغت کے ساتھ سنٹرل ویسٹہ ایوینیو کے وکاس کے لیے پرستاف کو منظوری دی تھی اور دیر سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی نئی پارلیمنٹ کی اور ری بیلڈنگ کی پر یہ پردھان منطری جی کی ویجن، ان کی ڈیٹرمنیشن دوزار چودہ میں جب ہماری سرکار آئی تو اس کے ایک دو سال بعد اس کی کنسپچلائزیشن شروع ہو گئی تھی ایرو انڈیا شو کے دوسرے دن بنگلورو میں ہند مہا سارگ شیتری یعنی کی انڈیا انڈیا اوشین ریزن کے دیشوں کے رکشا منطریوں کا سمیلن ہوا آئی او آر میں کل 28 دیش ہیں اس میں سے اس سمیلن میں 27 دیشوں کے رکشا منطری اور ان کے پرتنیدھیوں نے سیدھے یا ورچول طریقے سے حصہ لیا اس سمیلن کی تھی انہانس پیس سیکیورٹی اینڈ کوپریشن انڈیا اوشین رکھا گیا سمیلن کو سمبودھید کرتے ہوئے رکشا منطری راجنہ سنگھ نے کہا کہ بھارت ہند مہا سارگرک شیتری کے دیشوں کی رکشا اپکرنوں کی آپورتی کرنے کے لیے تیار ہے موسیقی اس کے اراؤں رکشا منطری راجنہ سنگھ نے کہا کہ سکشویتر کے سبھی دیشوں کے شانتے پونڈے اور سمردھ سہ اصطتیو کے لیے بھارت کو سکرے بھومی کا نیبھانی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار نے ہند مہا ساگرک شیتری میں ویعا پار اور پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے ساگر مالا پروجیکٹ موسم اور ایشیا افریقہ گروہ کوریڈور جیسی کئی نیتیوں اور پہلکی ہے انہوں نے کہا کہ ہند مہا ساگرک شیتری کے دیشوں کے بیچ سرکشا وارجے کنیکٹیوٹی آتنگباد کے خلاف لڑائی اور سانسکرتک آدھان پردان پر دھیان کی اندرت کیا جانا چاہیے موسم بانگلورو میں ایرو انڈیا کی شوکی دوسرے دن بھارتی لڑا کو بیماروں کا پردرشن دیکھنے کو ملا تیجرز دروب ہیلیکاپٹر اور سوڑے کرن کی ہوای کرتب تیموں نے وہاں موجود درشکوں کو رومانچت کیا مہی سارنگ ہیلیکاپٹر کا دیش پریم کا انداز سب سے شاندار رہا ایرو انڈیا شو پاسچ فروری تک چلے گا اس شو کا مقصد لڑا کو ویمانوں کی کشمتہ دیکھ کر کئی پرکار کی قرار کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس شو کا اوڈھاٹن رکشومنتری راجنا سنگھ نے تین فروری کو کیا تھا کرشی کانونوں پر سپریم کورٹ کی طرف سے بنائے گئی سمیتی کی آج بیٹھک ہوئی وارچول بیٹھک کے دوران کچھ کساند سنگٹنوں کے پرتنیدھی بارتہ میں شامل ہوئے کمیٹی نے کساند سنگٹنوں اور دیشو کے الگ الگ حصے کے کرشی بشششگیوں سے رائے مشورہ کیا سمیتی نے اس کے پہلے میڈیا کے مادھیم سے لوگوں سے آگرہ کیا تھا یہ سمیتی لگاتار کرشی بیلو پر کسان پرتنیدھیوں کے ساتھ چرچہ کر رہی ہے سمیتی کو دو مہینے میں سپریم کورٹ کو اپنی ریپورٹ سوپنی ہے سمیتی کی اگلی بیٹھک شکروعہ کو ہوگی 26 جنوری کو لال کلے پر ہوئے گھٹنا کرم میں سوشل میڈیا کی بھومی کا کی جاج کر رہی دلی پولیس کو ٹولکٹ نام کی ایک سوشل میڈیا آئی ڈی کا پتہ چلا ہے جو اس کے پیچھے کی ماسٹر مائنڈ بتائی جا رہی ہے پولیس نے اس آئی ڈی کے مالک کے خلاف کے اس درج کر جاج شروع کر دی ہے دلی پولیس کو سوشل میڈیا مانٹرنگ کے کانٹیکس میں ایک پٹیکلر ایکاؤنٹ کے دورہ ایک ڈاکیمنٹ اپلوڈ کیا گیا جس کا نام ٹولکٹ ہے اس ٹولکٹ کو ایک پٹیکلر خالستانی پرو خالستانی اورنائیڈیشن ہے جس کا نام پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن ہے اس کے دورہ اس کی آتھرشپ دکھائی گئی ہے یہ ہمارے سنگیان میں آیا ہے اور اگر آپ چھبیس جنوری اور اس کے آس پاس کے ایونٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بلکل کوپی کیٹ بلکل ایکزیکیوشن تھا تو اس کا سنگیان لیتے ہوئے ڈلی پولیس نے جو آتھرز ہیں ٹولکٹ کے ان کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے دھارہ ایک سو چوبیس اے ایک سو تیرپن اے ایک سو تیرپن اور ایک سو بیس بھی آئی پی سی میں جس کا کی انویسٹیگیشن دلی پولیس کی سائیبر سیل دوارہ کیا جائے گا بیجی پی کے راشتہ ادھاکشو جے پی نرڈا اپنے دو دیبسی ایک کیرل دورے کی تحت آج دوسرے دن میں کوچھی پہنچیں جہاں پہ انہوں نے راجے کے اگامی ویدھان سبح چناف کی تیاریوں کا جائزہ لیا جے پی نرڈا نے ترشور میں ساماجک نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اور ترشور استہد بڑک کناتھن مندر کی میدان میں ایک وشاہ گریلی کو سمبودھت کیا اور راجے کی ایلڈی ایف سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راجے کے جرنتات تک کہ اندر سرکار کی اوجناوں کا لاب پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے جہاں پہنچنے نہیں دیا جہاں پہنچنے کی اور اس سے پہلے کوچی پہنچنے پر جے پی نرڈا کا بھاوی سواگت کیا گیا انہوں نے کوچی ہوای اڈے سے ایک روڈ شو میں حصہ لیا اس دوران بی جے پی سمرتھکوں کا بھاری حجوم دکھائی دیا بی جے پی ادھکش نے کیرل کی 140 ویدھان سباک شیطر میں بی جے پی کے پرباریوں اور سہیوں چکوں کی بیٹھک کی ادھکشتہ کی جے پی نرڈا نے کہا کہ بی جے پی کا کیاڈر کیرل میں وامپنتھی سرکار کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ سماج میں سبھی لوگوں کا کلیان سنشد کرنے کے لیے بی جے پی سماج کے سبھی ورگوں تک پہنچ کو اور مضبوط کرے گی بدوار کو جے پی نرڈا نے تیروان انتپورم میں کیرل یونٹ کی کورڈ سمیتی کے بیٹھک کر چناؤگتی ویدھیوں پر چرچہ کی اور انہوں نے کہا کہ LDF اور UDF ایک ہی سکی کے دو پہلو ہیں اگلے کچھ مہنوں میں ہی کیرل ویدھان سبھا چناؤں ہونے ہیں کیرل کی موجودہ ویدھان سبھا کا کاریکال ایک جون تک ہے دیش میں پرتی دن ٹیکہ لگائے جا رہے لابہارتیوں کی سنکھیا میں بھی لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے دیش بھر میں اب تک قریب 46 لاکھ لابہارتیوں کو کوویڈ نائنٹین کے ٹیکے لگائے گئے سواست منترالے کے مطابق دیش میں 45 لاکھ 93,427 لابہارتیوں کو کوویڈ نائنٹین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں بھارت صرف 18 دنوں میں 40 لاکھ کوویڈ نائنٹین ٹیکہ کرنے والا دنیا کا سب سے تیز دیش بن گیا ہے 45 لاکھ 93,427 ڈوز ہم اب تک ایڈمنسٹر کر چکے ہیں آج ڈیڑھ بجے تک دیش میں جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کا سنکھیا ان کا نمبر لگاتار گھٹ رہا ہے اور وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے کم ہو گیا ہے اور یہ جو گرنے کا ٹرینڈ ہے ایکٹیو کیسز کا وہ جاری ہے ریکووری ریٹ دیش میں 97 پرتیشت سے ادھک ہو گیا ہے اور جو کیوملیٹیو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ اب کیول 5.42 پرتیشت ہے اور لگاتار گھٹ رہا ہے دیش پر میں سواست کرمیوں کو 13 فروری سے کورونا بارس ویکسین کی دوسری خوراک دی جائے گی ابھی تک کیول کورونا بارس ویکسین کی پہلے خوراک ہی سواست کرمیوں کو دی گئی نیتی آیوک کے صدق سے ڈاکٹر وی کے پول نے آج اس بارے میں جانکاری دی 45 پرسنٹ ہمارے جو ٹارگیٹ ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کو آج آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ان کو کور کر لیا گیا ہے اور کل تک میں کہہ سکوں گا سب کی بہاپے کی آدھا کام جو ہے اتنے بڑے سموہ کا اتنے بڑے سموہ کا چھینویں لاکھ میں سے آدھا پکی بات ہے کہ کل تک پورا ہو جائے گا یہ بہت بڑے بات ہے کہ سارے کے سارے ہیلتھ ورکرز کو چنیت کیا گیا ہے آشا ورکرز سے لے کے سپیشالٹی ٹلاسپنار سرجنس کو سارے دیش میں چنیت کر کے اس کو کر لیا گیا ہے اور اسے کے ساتھ فلحال اس بلٹن میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر آپ سے اپیل کورونا ماں ہمارے کی خلاف پورا دیش ایک جھٹھو کر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشا کی احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں اپنا ماں سچی تیرے سے پہنے دوگچ کی دوری کا پالن کریں سرکشت دوری بنائے رکھیں ساتھ ہی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں